میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی میں لیا ہے سرسوں کا تیل آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں میں ایڈ کروں گی پیاز چوپٹ کی ہوئی اور ہم اس کو اب اتنا پکائیں گے کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے میں اس میں ایڈ کروں گی ایڈرک لہسن کا پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا میں چلا لوں گی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیمہ یہاں پہ میں نے یہ کیمہ لیا ہے گائے کا آپ چاہے تو بکرے کا مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بیف کیمہ یوز کر رہی ہوں اس کا بھی بہت مزیقہ بنتا ہے اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یعنی کہ اس کا گلابی پن ختم ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے جیسا کہ نمک ہلدی لال مرچ پودر دھنیا پودر بھنا اور کٹا ہوا اور یہ ہے مٹر اور ہری مرچیں ڈال کر اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی مکس کر کے اس کو میں نے کور کر دینا ہے ہلکی آج پر دھیمی آج پر اس کو میں پکاؤں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہاں پہ پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا زبدہ سا کیمہ تیار ہے اور اس کو تھوڑی سی بنائی کر لینی ہے دو منٹ مزید اس کی اور بنائی کریں گی میں بنائی کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے پانی یہ تقلیباً آدھا گلاس پانی ہے اگر آپ کو ڈرائی کیمہ مٹر پسند ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑی سی گریوی چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ایڈ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں مزید تھوڑے سے مسالے ایڈ کریں گے جو اس کے ذائقے کو انہینس کر دے گا جیسا کہ کسوری میتھی گرم مسالہ اور یہ ہیں چاٹ مسالہ ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کر کے دیمی آج پر دس منٹ کے لیے میں کور کر کے دوبارہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی اب دیکھیں یہاں پہ ٹائم ہو چکا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا زبدستہ کیمہ مٹر ریڈی ہے اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہرہ دھنیا اور اب چولہ بند کر دیا ہے اب ہم اس کو کریں گے سرف چپاتی روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کو ضرور پرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آتی ہے تو تھمس اپ دیں لائک کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک بیکچی میں آئل ڈالا ہے یہاں میں سرچوں کا تیل یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں دو درمیانی پیاز کو میں نے سلائس کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو فرائی کروں گی آئل میں براؤن کر لوں گی جب پیاز براؤن ہو جائے گی تو اب میں اس میں ایٹ کروں گی ون ٹیبل اچپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس کو سوتے کروں گی اب جب ادرک لہسن سوتے ہو جائے گا تو میں نے اس میں ایٹ کیا ہے آدھا کیجی کیمہ مچن یا بیس دونوں لے سکتے ہیں ہاتھ کا کٹا ہوا ہو یا مشین کا اب ہم اس میں مسالیڈ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلڈی دو ٹیبل اچپون دھنیا بھنا اور کٹا ہوا ون ٹی سپون لال مرچ پودر ون ٹی سپون لال کٹی ہوئی مرچ نمک خرد زائقہ یہاں میں نے ون ٹی سپون یوز کیا ہے اور ایک کپ دہی استعمال کریں گے ہم اس میں اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہلکی آج پر پکنے کیلئے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے یہ اپنے ہی پانی میں پک چکا ہوگا اور پانی خوشک بھی ہو چکا ہوگا تو اب ہم نے اس کو بھوننا ہے پانچ سات پانچ سے سات منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کا آئل سیپرچ ہو جائے جب آئل سائیڈ میں ہو جائے الگ ہو جائے تو اب میں اس میں ایک درمیانہ آلو کٹ کے ایٹ کر دوں گی اور آلو گلنے کے لیے آدھا گلاس پانی آئٹ کروں گی اور اس کو دوبارہ سے دھک کے پکنے کیلئے رکھ دوں گی تاکہ پانچ سے سات منٹ میں آلو گل جائیں اب تھوڑی دیر بعد جبکہ آلو گل چکے ہیں چیک کر لیں گے کہ آلو گل جائیں کہ نہیں اب آلو گل چکے ہیں آئل بہت اچھے سے اوپر آ گیا ہے اب اس میں آئٹ کرنا ہے ایک شملہ میش درمیانی ہری میرچیں چار سے پانچ زیرہ بھنا اور کٹا ہوا ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال کے ایک بار پھر ہم اس کو مکس کر دیں گے اور دم پر رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے بعد اب میں اس کی آنچ بند کر دوں گی اور ہمارا یہ کیمہ آلو شملہ میرچ ریڈی ہے ہری دھنیے کے ساتھ اس کو گارنش کر لیں اور یہ دیکھیں اس کا آئل بھی اپر آ گیا ہے الگ ہو گیا ہے اور اس کو اب آپ سرس کر سکتے ہیں نان کے ساتھ بہت ہی مردیدار لگتا ہے اور بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے دیکچی لی ہے جس میں میں نے سرسوں کا تیل ڈالا ہے آپ چاہیں تو ککنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں یہ میں نے دو کریلے ڈالے ہیں میڈیم سائز کے لینے ہی کریلے اور اچھے سے دھو کے پہلے اس میں سے آپ نے بیچ میں सے ہاف کرنا ہے اس کو ہاف کر کے بیج نکال دینے ہیں اس کے دیاروں ساہے یہ کنا دیکھنا ہے اور اس کو ہاف完成 کی سائز میں کٹت لینا ہے ہاف peace میں کٹت لینا ہے ہافturnES کی سائز میں کٹنے کے بعد آپ نے اس کو تیل میں فرائے کر لینا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے جب یہ اچھے سے تھوڑے سی فرائے ہو گئے تو پھر میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا تھا اب میں اسی بچے ہوئے آئل میں پیاز کو فرائے کروں گی سلائزڈ پیاز ہے اس کو میں نے فرائے کرنا ہے لائٹ براؤن کر لینا ہے اس کو جب آپ کی پیاز لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں میں اب ایٹ کر دوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ ادرک لہسن کو کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا بھون لیجئے اس کو ایک سیکنڈ کیلئے تھوڑا سا بھوننے کے بعد آپ نے اس میں کیمہ ڈال دیا ہے کیمہ جو ہے میں نے تھوڑی سی چربی کے ساتھ لیا ہے بہت زیادہ روکھا کیمہ نہیں لینا ہے اب ٹماتر لال مرچ پودر ہلدی کٹی ہوئی مرچیں نمک ہزوے زائے کا دھنیا پودر یہ بھنا کٹا ہوا دھنیا ہے جو کہ میں ہمیشہ گھر میں رکھتی ہوں بھون کے کوٹ کے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہفتے بھر کے لیے آپ کوٹ لیجئے بھون کے کوٹ لیں اس کو اور ائر ٹائٹ جار میں رکھ لیں یہ تمام مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے مکس کر لیا ہے اب تمام مسالے ملا کر میں نے اس کو رکھ دیا ہے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چاہیں تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر سکتی ہیں اب اس کو بیچ بیچ میں آپ نے چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ وہ نیچے نہ لگ جائیں اب تھوڑی دیر کے بعد جب کیمہ میں سے آئل الگ ہو جائے تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیں تاکہ کیمہ کی ہیک چلی جائیں اتنا بھونہ ہے کہ آئل الگ ہو جائے جب آئل آپ کا کیمہ میں سے الگ ہو جائے گا تو اس میں ہم نے اپنے کریلے ڈال دیے کریلے ڈال کے مکس کر لیں اس میں آپ نے جتنی بھی گریوی رکھنی ہے اتنا پانی شامل کر دیں اور بھونہ کٹا ہوا زیرہ اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے دم پر رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد آپ اس کا فلیم آف کر دیں اور یہ میں نے ہری مرچیں اس میں ایٹ کر دیں لاسٹ میں اور اب آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں بہت ہی مزیدار بنے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا نیکسٹ ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی